دوستو اپنے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دوا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نی جنکاری کے والا آپ کے نمشکار دوستو آپ دیکھ روپ چینل اور ہم آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں آپ کو بھارت سرکار 60 سے 60 پیجتی تک مدد کرے گی اور ساتھ میں ہی اس بزنس کی خاصیت یہ ہے کہ بہت ہی کم لاغت میں آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک پروجیک روپورٹ جو بھارت سرکار نے دی ہے اس پروجیک روپورٹ کے اکورڈنگ آپ آسانے کے ساتھ پچاس اجار سے ایک لاکھ روپے پرتی مہینہ کما سکتے ہیں اس بزنس سے سمبندت پوری جانکاری ہم اسی بیڈیو میں دینے والے ہیں آپ کو یہ بیڈیو آنت تک جرور دیکھنا چاہیے جس سے کہ اس بزنس سے سمبندت پوری جانکاری آپ کو پرابت ہو جائے بزنس کا نام ہے نوٹ بک مینوفیکچرنگ بزنس تو خاص بات یہ ہے کہ نوٹ بک نوٹ پیڈ یا ریکارڈ بک کی ڈیمانڈ ہر جگہ ہے چاہیے اسکول کالیج ہو اوپس ہو یا بزنس ہو ہر جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کہ گھروں میں بھی کئی کاموں میں ان کا استعمال ہوتا ہے نوٹ بک یا نوٹ پیڈ کی ڈیمانڈ دنوں دن بڑھ رہی ہے اگر آپ کے پردک کی کوالیٹی اچھی ہے تو بزنس میں سفل ہونے کا چانس جادہ ہے آپ کسی بھی ایریا میں بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نوٹ بک مینوفیکچرنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بات کر لیتے ہیں کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو راو مٹیریل کیا لگے گا راو مٹیریل کی اگر بات کریں تو دستہ پیپل لگے گا یا گتہ کی آوستکتہ ہوگی تو آپ کو ایک دستہ پیپل لگے گا اور گتہ کی آوستکتہ ہونے والی ہے اگر آپ ان کو سپائرل کرنا چاہتے ہیں سپائرل وائننگ کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ ان کو اور دوسری کلر دینا پڑتے ہیں تو آپ کو کلرز یا ڈیکوریشن کے لیے بھی کچھ آئیٹم لینے پڑ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں اس میں مشینوی کیا کیا ریکوائیڈ ہے اور کیسے اس کا پروسیسنگ ہوتا ہے تو دوستو آج ہم موڈل نمبر 3 کے بارے میں بتائیں گے جس میں ہمارے پاس تین مشینیں آئیں گی ایک آئے گی نوٹبک سٹیچنگ مشین موٹرائیسٹ ایک آئے گی آپ کی نوٹبک ایچ سکوئرنگ مشین اور ایک آئے گی سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ان تینوں مشینوں کو لے کے آپ آسانی سے آٹومیٹکلی نوٹبک بنا سکتے ہیں وہ بھی کم لیبر لے کے آپ دیکھ سکتے ہو کیسے کتنی تیجی سے نوٹبک سٹیچنگ کی جاری ہے کیسے ٹائٹل اور پیپر کو ساتھ میں جوڑ کے پن اپ کیا جارہا ہے یہ کافی آسان کام ہے ایک سائٹ سے آپ نے کاپی ڈالنی ہے اور پن لگاتے لگاتے کاپی کو آگے تکیلتے جانا ہے تو ایسے آپ کا پننگ کا پروسیس کیا جاتا ہے پننگ کرنے کے بعد آپ کا دوسرے نمبر پر کام آتا ہے نوٹبک ایچ سکرنگ مشین کا پن ہوئی نوٹبک کو پیچھے سے فولڈ ہونے کے کارن اس کو پیچھے سے ناؤن شیپ رہتا ہے اس کو پورا پیچھے سے چکور کرنے کے لیے ہمارے پاس آتی ہے نوٹبک ایچ سکرنگ مشین جس میں ہم دس بارہ کاپی اکٹھی رکھ کے بیچ میں ڈالتے ہیں اور بٹن پریس کرتے ہیں اور ہماری نوٹبک پیچھے سے پوری بیک سکرنگ ہو جاتی ہے پوری چکور ہو جاتی ہے آگے آپ ویڈیو میں دیکھو گے کیسے آپ کی جو نوٹبک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ دس بارہ کاپی اکٹھی بیچ میں ڈالی اور اس نے پریس کر کے پیچھے سے پوری چکور کر دیلی ہے نوٹبک کو میشہ دو دو کا سیٹ تیار ہوتا ہے ان دونوں نوٹبک کو آپس میں سب سے لاسٹ میں کٹنگ کا پروسیس میں لے کے جاتے ہیں کٹنگ کوئی پروسیس میں ہم نوٹبک کو سائٹ سے کٹ کرتے ہیں فرنٹ سے کٹ کرتے ہیں سینٹر سے کٹ کر کے سنگل سنگل نوٹبک میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس کا بھی پروسیس آپ آگے دیکھ سکتے ہو کیسے کٹنگ کیا جاتا ہے اور کتنی آسانی سے نوٹبک کو بنایا جاتا ہے کٹ کرنے کے بعد ہمارا نوٹبک فائنل میں تیار ہو جاتا ہے تیار ہو جانے کے بعد اب بھی ہمارا کام آتا ہے نوٹبک کو پیک کرنے گا آپ کی نوٹ بک کبھی خراب نہیں ہوتی نہ اس کو کبھی مویسچر آتا ہے اور آپ جتنی تیر مرجی سٹھور کرنا چاہو اس کو کر سکتے ہو جس وجہ سے آپ کی نوٹ بک جو ہے سیلنگ بھی ایزلی ہو جاتی ہے تو بنے رہی ویڈیو میں اور دیکھتے رہیں کیسے نوٹ بک تیار کی جاتی ہے موسیقی موسیقی آپ کی نوٹ بک بن گئی آپ اس کو کھاں پر بینجیں تو نوٹ بک آپ اسٹیشنری پر بینج سکتے ہیں آپ کے لوکل مارکٹ میں کئی سوپ سوپیں بینج سکتے ہیں آن لائن بینج سکتے ہیں فلپ کارڈ ہے انڈیا مارٹن پر بھی کافی زیادہ دھوم ہے اور یہ پروڈکٹ بہت ہی اچھے طریقے سے بچ رہے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ سبسیٹی اور لون کہاں سے لیں تو دوستو بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاہ 4.23 لاک روپے ہی دکھانا ضروری ہے مطلب اس پروڈیک روپورٹ کے اکورڈنگ آپ کے پاس 4 لاک روپے ہیں تو آپ نوٹ بک مینوفیکچرنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں برکنگ کیپیٹل لون جو 9 لاک روپے ہیں اور ٹرم لون جو کی 3.65 سپائے مطلب 3.5 لاک روپے ہیں کل خرچ ہم نے ابھی بات کری 16.88 ہے اب اس کے لیے آپ کو پردھان منتری مدرہ یوجنا کے تحت آپ کسی بھی بینگ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک فارم بننا ہوگا جس میں یہ ڈیٹیل دینی ہوگی نام ہے پتہ ہے بزنس شروع کرنے کا ایڈریس ہے موجود آپ کی انکم کیا ہے کتنا لون چاہیے اس میں کسی بھی طرح کی پروسسنگ فیس یا گارنٹی فیس نہیں دینی ہوتی ہے لون کا مانٹ آپ کو پانچ سال میں لوٹا سکتے ہیں تو یہ تمام طریقے کی جانکاری ہے جس کی سائطہ سے آپ لون بھی لے سکتے ہیں پردھان منتری مدرہ یوجنا کے تحت اب اس بزنس میں سفل کیسے ہو کسی بھی بزنس میں سفل ہونے کے لیے سب سے پہلا جو مادیم ہے وہ ہے اس کا ایڈوارٹائزمنٹ اور آپ کے بزنس کے ایڈوارٹائزمنٹ آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن آن لائن آپ کے کئی مادیم ہیں فیس بک ہے انسٹا ہے سوسل میڈیا ہے یوٹیوب ہے آف لائن کی بات کریں تو آپ کو ہورڈنگ پوسٹر نیوز پیپر میں استیار یہ تمام طریقے کی جھگاڑ آپ کو لگانی ہوگی دوستوں اگر اس بزنس کی بات کریں تو اس بزنس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کم لاغت ہے آدھک منافع ہے اور سات مہیں آپ آسانے کے ساتھ پچاس زیار سے ایک لاکھ روپے پرتی مہینہ کما سکتے ہیں دوستوں یہ تو بھی نوٹیوبک مینوفیکچرنگ پروسس کی بزنس اگر یہ بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیں کیونکہ آپ کا لائک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بیڈیو کس طریقے کا بنایا ہے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کچھ بھی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں دوستوں اور کل ایک پھر ایک نئے بیڈیو لوگ ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے جائے ہن جائے بھارت